اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تیرہ فروری سن دوزار چوبیس اور آج آپ کو لے کے آیا ہوں گوجر خان ریل ویسٹیشن پر آج انشاءاللہ آپ کو گوجر خان جو کہ دل ہے پوٹوہار کا یہاں پہ ساری ٹرینز آپ کو دکھائیں گے نون سٹاک ٹرینز بھی جو بغیر رکے گزریں گی اور سٹاک والی ٹرینز بھی تو صبح کے تقریباً ساڑھے نو بجے بھی ہیں اور میں پہنچا ہوں یہاں پہ ایڈ ڈاؤن تیز گام سے راولپنڈی سے بیٹھا دوستو بھی آپ ڈپارچر دیکھ رہے ہیں ایڈ ڈاؤن تیز گام کا صبح آٹھ بجے نکلی راولپنڈی سے اور منزل ایس کی کرچی کینٹ انشاءاللہ باپس ہی ہم کریں گے پاکستان ایکسٹریس پہ پورا دن ہے آج اور گوجر خان ہے سٹیشن ماسٹ صاحب سے بھی بات کریں گے اور ٹرینز آپریٹ کیسے ہوتی ہیں ریسیو کیسے ہوتی ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے اس وقت میں گوجر خان ریل سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر ایک پہ موجود ہوں اور پلیٹ فارم بہت ہی زبردست طریقے سے ریڈ برکس کے اندر جو ہے اس کو بنایا گیا یہ دیکھیں آپ اور اس کا جو لیول ہے وہ تقریبا جو کوچ کا لیول ہوتا ہے اس کے لیول کے بلکل قریب قریب ہے اور بہت آسانی سے پیسنجر اس پہ ٹرین پہ سوار ہو سکتے ہیں اوٹر بھی سکتے ہیں سامنے جو آپ سائیڈ دیکھ رہے ہیں یہ اپ سائیڈ ہے یعنی کہ یہ ٹرین اگر سامنے جائے تو آگے راول پنڈی اور پشاورہ کی طرف نکل جائے گی اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ڈاؤن سائیڈ ہے ٹوورڈز لالا موسا جنگشن جیلم وزیر آباد لاہور اور پھر آگے کراچی تو پلیٹ فارم نمبر ایک اور اسی طرح سامنے جو ہے وہ پلیٹ فارم نمبر دو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر شیڈ بھی لگا با نظر آ رہا ہے تو جو اب ٹرینز ہیں جو اب کی طرف جاری ہوتی ہیں وہ پلیٹ فارم نمبر ایک پہ رکتی ہیں سٹاو والی ٹرینز اور جو ڈاؤن ٹرینز ہیں یعنی کہ جو لاہور اور آگے کراچی جاری ہیں وہ پلیٹ فارم نمبر دو پہ رکیں گی سامنے والی لائن پہ سینٹر میں جو آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ یہ مین لائن ہے مین لائن ون کیونکہ گجر خان جو ہے مین لائن ون پہ موجود ہے اور اس کا جو کلومیٹر نمبر ہے وہ چودہ سو چوون اشاریہ چھ پانچ مائل سٹون نمبر ہے اور موسٹلی جو پاکستان کی ایکسپریس ٹرینز ہیں وہ گجر خان ریلوی سٹیشن پہ رکتی ہیں جو ٹرینز نہیں رکتی وہ میں آپ کو بتایتا ہوں اس میں رات والی راول ایکسپریس اپ ڈاؤن ون ڈیرو فائی ون ڈیرو سکس اس کے بعد فائی و اپ سکس ڈاؤن گرین لائن اس کے بعد رحمان بابا ایکسپریس فورٹی سیمن اپ فورٹی ایل ڈاؤن اور اس کے علاوہ اسلام آباد نانسٹاپ ریل کار ون ڈیرو سیمن اپ ون ڈیرو ایل ڈاؤن تو یہ چند ریل گاڑی ہیں جو بغیر رکے یہاں سے گزرتی ہیں دوستو اس وقت ہم موجود ہیں گوجر خان ریل سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو پہ یہاں پہ بھی پلیٹ فارم جو ہے وہ بلکل بہترین حالت میں موجود ہے ریڈ برکس کے اندر سافت سترا پلیٹ فارم اور آور ہیڈ بریج آپ دیکھ رہے ہیں پیڈسٹرم بریج اور نیچے آپ بہت ہی خوبصورت جو پودے ہیں لگے ہوئے جس میں سپیچلی جو سرو کے پودے لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یارڈ کے اندر موجود اور یہ لوپ لائن ہے جس پہ راولپنڈی اور پشاور سائیڈ سے آنے والی جو ٹرینز ہیں وہ یہاں پہ آکے رکھتی ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتی ہیں تو سامنے سایا کرنے کے لیے شیڈ بھی موجود ہے پلیٹ فارم کے اوپر اور بینچز بھی لگے ہوئے ہیں ہی دوستو انٹی میشن بیل آپ نے سن لی اور تین سنگل بیل کا مطلب ہے کہ اپ سائیڈ کی ٹرین آرہی ہے ون زیرو ون اپ ریل کار پلیٹ فارم نمبر ایک پہ لیں گے تو اس کا رائیوال آپ کو دکھائیں گے ابھی صبح کے گیارہ بچ کے پچیس منٹ ہوئے ہیں اور ون زیرو ون اب صبح کرفتار ریل کار لاہور سے نکل کے آ رہی ہے اور سٹاپ کرے گی گوجر خان ریلو اسٹیشن پہ شیڈول آرائیول ٹائمنگ اس کی صبح دس بچ کے سنتالیس منٹ کی ہے جیو ٹونٹی فور فائیو ڈبل سکس لیڈ کر رہے ہیں بہت سے پیسنجر اترتے ہیں گوجر خان ریلو اسٹیشن پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ جو اس کی سسٹر ٹرین ہے جو کہ صبح نکلتی ہے راول پنڈی سے سات بجے لاہور کے لیے اس کا سٹاپ نہیں ہوتا گوجر خان ریلو اسٹیشن پہ جبکہ جو اب ٹرین آتی ہے ون زیرو ون اپ لاہور سے پنڈی کے لیے وہ یہاں پہ رکھتی ہے جو آپ کے سامنے موجود یہی دو منٹ رکھنے کے بعد یہ ٹرین آکے بڑھ رہی ہے خدا حافظ ملٹیپل کلاسز پر مجتمیل یہ ریلکار کافی لمبے عرصے سیرامہ دباں کبھی جیپنیز جو جنون ریلکار ٹریلرز ہوتے تھے ان کے ساتھ چلا کرتی تھی اور کچرا دیکھیں بھائی صاحب نے پینٹ شرٹ تو پہنی ہوئی ہے پر سموسہ بھی کھا لیا اور اس کا کچرا جو ہے پلیٹ فارم پر پھینکتی ہے پڑھے لکے لوگ بھی ایسے کام کریں گے تو پھر کیسے بات بنے گی تو کلاسز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں ایکانومی کلاس کے علاوہ ایسی پارلر ایسی سٹینڈرڈ اور ایسی بزنس کلاس کی کوسچز موجود ہیں اور کافی پپلر ٹرین ہے یہ شارڈ روڈ کی لاہور راول پرنڈی کے درمیان یہ سامنے آپ ویٹنگ ایریا دیکھ رہے ہیں گوجر خان ریلوے سٹیشن کا اور سامنے جو ہے وہ ایڈوانس بوکنگ کاؤنٹر ہے یہ والا ریزرویشن آفیس ایڈوانس آپ کو اگر کوئی بھی سیٹ بوک کرنی ہے تو وہ یہاں سے آپ بوک کر سکتے ہیں اور تمام ہی ٹرین کے ٹکٹ یہاں سے بوک ہو سکتے ہیں بے شک وہ یہاں پہ رکتی ہے ٹرین یا نہیں فرض کریں گرین لائن کی آپ کو بوکنگ کروانی ہے گوجر خان سے تو آپ یہاں سے بوکنگ کروا سکتے ہیں اور پھر آپ جا کے راول پنڈی یا اسلام واس سے اس میں سوار ہو سکتے ہیں اور یہ آپ ٹائم ٹیبل دیکھ رہے ہیں جو کہ پینا فلیکس کے اوپر پرنٹ ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ رابطہ ایپ کی جو ڈیٹ الیکٹرونک مشین ہے وہ بھی یہاں پہ نصب ہوئی بھی ہے آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ بڑی آسانی سے ٹکٹ جو ہے وہ بوک کر سکتے ہیں اس مشین کے تھرو اس کے علاوہ اگر آپ کو کرنٹ ٹکٹ بائے کرنا ہے یا اوپن ٹکٹ لینا ہے اور پلیٹ فارم ٹکٹ لینا ہے وہ آپ اس وینڈو سے لے سکتے ہیں آسانی سے یہ سارا مسافر خانہ ہے اور یہاں پہ جو بینچز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے اس کے علاوہ ویل چیئر کے لیے اسٹیشن ماسٹر آفیس سے رابطہ کریں ویل چیئر بھی موجود ہے سپیشل پرسنز کے لیے یہ ایگزٹ گیٹ ہے اسٹیشن سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو یہاں سے آپ نکل کے باہر آجاتے ہیں اور یہ باہر کا منظر اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشن پر ایک فوڈ سٹال بھی موجود ہے جس پہ منرل وارٹر اس کے علاوہ بسکٹ وغیرہ سموسا چائے جو ہے وہ موجود ہے آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں آکے انہیں جی ہدایت نامہ لکھاوا ہے مسافروں کے لیے کہ اگر آپ کو پلیٹ فرم ممبر دو پہ جانا ہے تو آپ جو پیڈیسٹن بریج ہے فوٹ آور بریج وہ استعمال کریں اور دوسری سائیڈ پہ جائیں بجائے کہ آپ ریلوے لائن یارڈ کے اندر سے گزر کے جائیں ابھی آپ کو مین بیلڈنگ جو مرکزی عمارت ہے وہ بھی دکھاتے ہیں گجر خان ریلوے سٹیشن کی بہت ہی زبردست طریقے سے بیچ کلر کے اندر وائٹ واش ہوئی ہوئی ہے اس میں تمام جو سرکاری دفاتر ہیں وہ موجود ہیں یہ انفرمیشن ڈیسک ہے یہاں پہ سامنے اس روم میں بیٹری روم اس کے علاوہ یہ اے ایس ایم آفیس یہاں پہ سارا کنٹرول ہے اندر یہ پاکستان ریلوے کا جو میپ ہے وہ یہاں پہ عویزہ ہے اس میں تمام ہی لائن جو ہیں وہ اس نقشے کے اندر دکھائی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ اے اے ایس ایم آفیس اور اس سامنے آپ جو ہیں وہ ویٹنگ رومز دیکھ رہے ہیں ویٹنگ روم ایس ای کلاس اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے ویٹنگ اریا ریلوے لوج موجود ہے تو بہت خوبصورت ایک ونٹیج لک ہے اس بیلڈنگ کی دوستو اب اس صبح کے گیارہ بچ کے پینتالیس منٹ ہوئے ہیں اور فورٹی ڈاؤن جعفر ایکسپریس جو کہ پشاور سے نکلی ہے کوٹا کے لیے گجر خان ریلوے سٹیشن کے پریڈ فارم نمبر دو پہ اپروچ کر رہی ہے اور زیٹ سیو ٹوینٹی اس کو لیڈ کر رہے ہیں شیڈول ریول ٹائمنگ اس کی صبح گیارہ بچ کے تیس منٹ کی ہے پندرہ منٹ لے ایک ساتھ چل رہی ہے ٹرین زیٹ سیو ٹوینٹی سکس فور زیرو ٹری لیڈ کر رہے ہیں ملٹیپل کلاسز پر مشتمل ایکسپریس ٹرین جو کہ طویل ترین مسافت تیہ کرتی ہے ٹائمنگ کے حساب سے پشاور سے لے کے کوٹا تک اس میں ایکانومی کلاس ایسی سلپر ایسی بزنس اور ایسی سٹینڈرڈ کلاس کی کوچز ہوتی ہیں اور کافی تعداد میں لوگ اندرون ملک اس ٹرین میں سفر کرتے ہیں یہ دو منٹی رکے گی ٹرین اور کسی وقت لیپرچر ہون آپ سنیں گے گروش موسیقی 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 دوستو ابھی آپ نے دو انٹی میشن بیلز کی رنگز جو ہوں کو سنی ابھی دونوں سیسٹر ٹرینز آرہی ہیں 13 up اور 14 down اوام ایکسپریس ایک پشاور سے نکلی ہے کراچی کے لیے جبکہ دوسری کراچی سے آرہی ہے پشاور کے لیے تو ان دونوں کا یہاں پہ cross ہے وہ آپ کو دکھائیں گے 24, 5, 6, 8 ڈیڈ کر رہا ہے ڈیڈ کر رہا ہے سبو ساڑھے آٹھ بجے روانہ ہوئی یہ پشاور کینٹ سے اور منزل ہے اوام ایکسپریس کی کراچی کینٹ کافی پیسنجر سفر کرتے ہیں اوام ایکسپریس میں یہ ہمارے ایک اور دوست راجہر بھائی سینئر ایسٹر اولپنڈی ٹوئیان سبو ساڑھے آرہا ہے سبو ساڑھے آرہا ہے جی ہاں میں آوام سے آرہا ہوں اور پھر واپس ہی آپ بھی 13 اپ سے لینا ہے اور پھر شام کو جانا ہے بہاڑ دے گی سولین بہت شکریہ جی آپ سے ایک دفعہ پھر بہاک آٹ ہو گئی ہماری بہت شکریہ سلین جی سیسٹر ٹرین 13 اپ آوام ایکسپریس پہنچ رہی ہے گوجر خان ریلوی سٹیشن پہ جبکہ اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود 14 ڈاؤن آم ایکسپریس ٹائم ہے دفعہ کے ایک بچ کے تیس منٹ شیڈول آرائیوال ہے 13 اپ کا یہاں پہ بارہ بچ کے سنتالیس منٹ کا دفعہ تو سمجھ لے تقریباً کونہ گھنٹہ کے قریب بلے ہے اس کو بھی جیو ٹوئنٹی لیڈ کر رہا ہے ڈاڈکی موسیقی 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 اس میں لگی بھی ہوتی ہے لینجی سیسر ٹرین تھرٹین اپ کا ڈپارچر ہون بھی ہو گیا اسی ٹرین پہ نکل پڑی دو میلٹ رکنے کے بعد بہت ہی زبردست ایکشن دیکھنے کو ملا گوجر خان ریلوے سٹیشن پر دوستو آج کی یہ سپیشل کوری جو ہے گوجر خان ریلوے سٹیشن کی میں اپنے ان دوستوں ہوں ان ریل فینز ان بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ گوجر خان سے تعلق رکھتے ہیں گوجر خان میں بھی موجود ہیں پر گوجر خان کے جو لوگ ملک سے باہر ہیں اسپیشلی آج کا اپیسوڈن کے لیے بنایا جا رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گوجر خان کے بھائی مہنتی لوگ جو ہیں بہت زیادہ مہنت مزدوری کے لیے مختلف ملکوں میں عباد ہیں جس میں خاص طور پر یورپ کافی لوگ ہیں انگلینڈ میں فرانس بیلجیم جرمنی ایون کے یو ایسے تک تو ان سب دوستوں کو ہمارا بہت بہت سلام بھی ہو انشاءاللہ مزید ٹرینز بھی دکھائیں گے پلانٹ فارم نمبر ایک پہ بہت ہی خوبصورت گھنے سرسبز درخت موجود ہیں جس میں آپ کو پیپل کا پیڑ جو ہے سب سے زیادہ نمائن نظر آ رہا ہے اور بہت ہی ہوج پیڑ ہے یہ اور اس کے علاوہ سٹیشن کے بالکل ہی سامنے ایک بہت ہی خوبصورت مسجد جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سامنے آپ سکچین کے پیڑ دیکھ رہے ہیں دو سے تین جو ہیں وہ موجود ہیں پلانٹ فارم کے اوپر بہت ہی خوبصورت منظر ہے درختوں کا اس کے علاوہ ایک جنگلی بیری بھی لگی ہوئی ہے سامنے اور کافی ہائٹ ہے اس کی اور چھوڑے چھوڑے بیر بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں سامنے پاکستان ریلویو پولیس کی چوکی بھی ہے آپ کی ہیلپ کے لیے ہر وقت موجود اس کے علاوہ آپ ایک بہت ہی خوبصورت سٹرکچر دیکھ رہے ہیں ایک دروازہ بناوا ہے لکڑی کا یہ بھی آئی تنگ کوئی گودام اگر ہے اوپر لوک لگاوا ہے اور اس برامدے کے اندر ایک وینگ سکیل موجود ہے جو کہ چارلز اینڈ کمپنی میکرز کا بناوا ہے اس کے علاوہ شیفیلڈ لکھاوا ہے اس پہ تو آج تک موجود ہے یہ گوجر خان ریلوی سٹیشن پہ اینڈ ڈیولیو آر سے ریلیٹڈ ہے یہ نورس فیسٹن ریلوی یہ بھی آپ کو اس بریج کے اوپر سے تھوڑا سا نظارہ دکھاتے ہیں گوجر خان ریلوی سٹیشن کا بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا ریلوی سٹیشن ہے آپ کو میں بتا دوں اور کافی صفائی ستھرائی کا یہاں پہ دھیان بھی رکھا جاتا ہے یہ سامنے سے آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں گوجر خان ریلوی سٹیشن کی مرکزی عمارت کا اور نیچے آپ کو یارڈ نظر آ رہا ہے جس میں تین لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ کو سینٹر والی جو ہے مین لائن ہے یہ اپ لوپ لائن ہے اور یہ ڈاؤن لوپ لائن اور درمیان میں سرو کے جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جو بہت دلکش منظر پیش کر رہے ہیں پلیٹ فرم نمبر ایک آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بنچز لگے ہوئے ہیں یہاں پہ مسافر بھی موجود اور سپیشلی یہاں پہ جو ڈس بین ہے وہ لگایا گیا ہے تاکہ کوڑا کرکٹ اور کچھرا جو ہے مسافر حضرات وہ اس ڈس بین کے اندر ڈالیں یوز می بھی لکھا ہے تو سب دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ اپنا سٹیشن اپنا ملک اور اپنا گھر ساف سترا رکھیں ہم ساف سترا رکھیں گے تو ساف سترا رہے گا دوستو بھی دوپیر کے ایک بچ کے ایک آمنہ منٹ ہوئے ہیں اور فورٹی سیون اپ رحمان باب ایکسپریس آ رہی ہے کراچی سے پشاور کے لیے اب تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ ڈیلے ہے ای اچھے ٹونٹی لیڈ کر رہا ہے جی دوستو بھی دوپیر کے دو بچ کے تیرہ منٹ ہوئے ہیں اور الیون اب ہزارہ ایکسپریس اپروچ کر رہی ہے گوجر خان ریلو سٹیشن پہ ایچ پیو ٹونٹی اس کو لیڈ کر رہا ہے شیڈول مرائیول اس کا دوپیر ایک بچ کے دیس منٹ ہے مرائیول اس کو لیڈ کر رہا ہے مہتی کلاسیکل ویسل سنی آپ نے ایچ پیو ٹونٹی ایٹ زیرو تھری ایٹ ہٹاچی ایلکو بیسٹ لوکوموٹیو دو منٹ رکھنے کے بعد گوجر خان ریلوی سٹیشن چھوڑ رہی ہے کل صبح سے نکلی بھی ہے کراچی سے اور منزل اس کی حویلیاں موسیقی تو دوستو ٹرینے تو بہت دیکھ چکے آپ ابھی آپ کو گوجر خان ریلوے سٹیشن پہ موجود ایک چھوٹا سا باغیچہ دکھاتے ہیں بہت ہی خوبصورت باغیچہ یہاں پہ بناوا ہے مختلف قسم کے پودے درخت پھل دار پھول دار سب ہی موجود ہیں اور یہ ریلوے سٹیشن کا جو عملہ ہے اس کی محنت سے آج تک قائم ہے بینچز بھی موجود ہیں یہاں پہ اور یہ سامنے آپ دیکھیں دا گرین ٹیم گوجر خان کا بورڈ آویزہ دوستو دوپیر کے تین بچ کے پندرہ منٹ اور 39 اب جعفر ایکسپریس کوئٹا کی شہزادی اپروچ کر رہی ہے شیڈول آرائیول ٹائمنگ ہے اس کی دو بچ کے چودہ منٹ تقریباً ایک گھنٹہ ڈلے ہے تقریباً موسیقی 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 تو دوستو اس وقت ہم وجود ہیں سٹیشن ماسٹر صاحب ع spur منیر صاحب جو کہ Gوجر خان کے سٹیشن ماسٹر ہیں اور ہماریپ اور آپ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اسلام علیکم ملکم کیسے ہیں جتر بھائی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا چند سوال ہیں سب سے پہلے تو گوجر خان بہت ہی پورٹوہار کا ایک مشہور اور معروف شہر لوگ بس سے تو ٹریول کرتے ہیں آپ کے سٹیشن سے لوگ کتنا ٹریول کرتے ہیں اور کہاں کہاں کے لئے کرتے ہیں ہمارے جو ایوریج پسنجر ہیں پر منت وہ تقریباً چل رہے ہیں ہمارے پاس ابلیگ تقریباً تین ہزار سے اوپر چلتے ہیں موسٹی پسنجرز ہمارے جو ان سے ہیں وہ کراچی کی ہوتے ہیں کیونکہ کراچی جابز کے لئے لوگ کافی وہاں پہ سیٹل ہیں فیملیز کے ساتھ بھی ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں اس طرف تو اس کے علاوہ ہمارے پاس لاہور کے پسنجرز ہوتے ہیں زیادہ کیونکہ کافی بزار نزدیک ہے شہر ہے بزنس پر لوگ ہوتے ہیں وہ خریداری کے لئے لاہور کو کافی ٹریول کرتے ہیں اس کے علاوہ پشاور میں بھی لوگ کافی جاتے ہیں زیادہ تر موسٹلی تاجر ہوئی ہوتے ہیں جو پشاور بھی جاتے ہیں تو سر اگر پر ڈے کی آپ کی ایوریج جو کمرشل ورکنگ ہے وہ پوچھی جائے تو کتنی ہوگی ہماری آج کل جو ارننگ چل رہی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار پچیس ہزار پر ڈے ایوریج چل رہی ہے کبھی کبھی یہ انکریز بھی ہو جاتی ہے سو سن جب سکولوں میں چھوٹیاں ہوں تو ان دنوں میں زیادہ ہو جاتی کل عملہ کتنا ہے آپ کے پاس کل عملہ مارے پاس ویسے تو تقریباً تھرٹی ٹو کی سٹرنگت ہونی چاہیے لیکن ابھی سٹاف کی شارٹیج ہے نئی رگروڈمنٹ نہیں ہو رہی تو ابھی مارے پاس اور اگر گاڑیوں کا پوچھا جائے کہ کتنی گاڑییں آپ ڈاؤن ملا کے سٹاف کرتی ہیں تو مارے پاس چھ گاڑیاں آپ کی سٹاف کرتی ہیں اور چھ ڈاؤن کی ہیں چھ ڈاؤن کی ہیں جن میں سے پانچ گاڑیاں کراچی کے لیے ہیں اور ایک گاڑی اگر ہم سسٹم آف ورکنگ کی بات کریں تو گجر خان پہ کون سا سسٹم ورک کر رہا ہے گجر خان میں بھی اور پورے پاکستان ریلوے میں تقریباً جو موسٹی علاقوں پہ چل رہا ہے وہ ایبسلوٹ بلاک سسٹم ہے اور یہ ٹوکن لیس ہے یہ ہمارے پاس ٹوکن لیس ہے یہ مختلف ایریاز میں ہے جیسے آپ اگر پنڈی سے آمڈ آگے جائیں پشاور سائیڈ پہ تو ٹیکسلا سے آگیا پشاور تک آپ کو ٹوکن سسٹم ملے گا اس کے علاوہ سرگودہ سائیڈ بھی جائیں گے لالا موسیٰ سرگودہ ادھر آپ کو ٹوکن ملے گا تو اس طرف آپ کو پنڈی سے لاہور تک ٹوکن لیس ملے گا ٹوکن کا مطلب ہے سادہ لفظوں میں کہ آثورٹی ٹو پروسیڈ سگنل مجھے صرف ایک چیز سر بتا دیں کہ سگنل پوسٹ تو یہاں بھی موجود ہوتی ہیں سیما فور سگنل لگے ہوئے ہیں اور سگنل پوسٹ جو ہیں جہاں پہ ٹوکن سسٹم چل رہا ہے جیسے ٹیکسلا سے پشاور دک سگنل پوسٹ وہاں بھی موجود ہوتی ہیں یہاں پہ ٹوکن کیوں نہیں لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے اور وہاں پہ کیوں لیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے یہ تو یہ آثورٹی ہوتی ہے ٹوکن لیس پہ بھی اور ٹوکن پہ بھی ڈرائیور کو ایک سیشن سے دوسرے سیشن تک جانے کے لیے کسی آثورٹی کی ضرورت ہوتی ہے تو دونوں انسٹومنٹ جوں سے ہمارا یہ ٹوکن لیس پی اور ٹوکن والے میں بھی یہ آثورٹی دی جاتی ہے صرف آپ یہ سمجھ لے کہ ایک آپ کے پاس جیسے سیل فونز ہوتے ہیں ایک جوں سے وہ فورج جی بی رہم والا ہے اور ایک آپ کے پاس ٹو جی بی رہم والا ہے صرف ورشن کا فرق ہے مین پرپس ان کا مین ورکنگ ایک ہی ہے کہ آپ نے اگلے سٹیشن سے لائن کر لینا ہے ڈرائیور کو آثورٹی دینا ہے اگر آپ نے اپنے سٹیشن پر کسی ٹلین کو رسیب کرنا ہو تو اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہمارے جو یارڈ میں گیٹ ہیں تو ان کو ہم نے بند کروانا ہوتا ہے اس کے بعد اپنے جو ہمارے کیابن ہیں ان کے ساتھ نمبر ایکسیج کرتے ہیں نمبر ایکسیج کرنے کے بعد ہم ان کو بتاتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہر چیز کلیر ہے پھر ہم ان کو یہ سلائیڈ پول کرتے ہیں یہ ہر پاس سلائیڈ لگے ہوتے ہیں جس لائن پہ ہم نے گاڑی لینی ہوگی اس لائن کا ہم یہ لیپ میں آپ کو نظر آرہے ہیں اس کے سلائیڈ نمبر تھی اور لائن نمبر بھی لکھے نظر آرہے ہیں اس میں آپ دیکھنے یہ لائن نمبر ون کے لیے ٹیل نمبر سلائیڈ ہے یہ سلائیڈ کا نمبر ہے یہ لائن کا نمبر ہے جب ہم اس کو پول کریں گے تو اب لوپ لائن جو ہماری ایک نمبر لائن ہے اس کے لئے سگرن ڈاؤن ہو جائیں گے اس کے لئے سگرن ڈاؤن ہو جائیں گے اچھا اتھر صاحب پیسنجر سہولتوں کے حساب سے اگر بات کی جائے تو تقریباً تین سال پہلے میں گوجر خان آیا تھا تو یہاں پہ جو ڈرنکنگ وارٹر کا کولر ہے وہ خراب ہوا تھا ابھی آپ بتائیں کہ پانی پینے کی سہولت یہاں پہ موجود ہے اور اس کے علاوہ اور کیا سہولیات جو ہیں وہ آپ دے رہے ہیں پیسنجر کو جی پینے کے لئے تو ہم نے صاف پانی مل رہا ہے ابھی ہماری کوشش ہے کہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ جو ہوں سے نا وہ ہم لگا رہے ہیں یعنی کہ کولر وہ ٹھیک ہو گیا ہے وہ والا جی کولر ایک ٹھیک ہو گیا اور دوسرا نیا بھی لگ گیا ہمارا زیبردست ابھی چونکہ ہمارا جو ریلوے کا سیزن ہے نا درمیوں کا یہ پندرہ اپریل سے سٹارٹ ہو گا تو پندرہ اپریل تک ہم نے وہ ریموو کر دی ہیں کولر پندرہ اپریل کو انشاءاللہ پھر دوبارہ انسٹال ہو جائیں گے اور پرسنجر کو ٹھنڈا پانی ملے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس سے ویلچیر کی سلطت موجود ہے کہ کوئی پرسنجر ہے جو کہ گاڑی پیچار نہیں سکتا آسانی سے بیمار ہے کسی وجہ سے اس کے لئے ویلچیر ہے سپیشل پرسن کی سار سوری ٹو پرٹیوز سپیشل پرسن کی ڈائریکٹ انٹری ہے باہر سے روڈ سے ٹرین کے ڈبے تب بغیر رکھے گا وہ ویلچیر پہ آنا چاہے اگر پلیٹ فارم پہ آتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم جو انسا ہے بہت سے سٹیشنوں کے اس پر ہائی لیبل کا پلیٹ فارم ہے جی تو اس میں پسنجر کے لئے ٹرین ہونا بہت آسان ہے عام پسنجر جو انسا ہے صرف وہ ایک سٹیپ رکھے گا اور اندر چلا جائے گا اور اگر باہر روڈ سے آئے گا تو ایزلی آ جائے گا وہ ویلچیر پہ اپنی آ جائے گا اس کے لئے ایڈوانس بوکنگ وغیرہ سہولیات آپ کی ایڈوانس بوکنگ کا ہمارا یہ مارچ دوزار تیس سے ہمارے پاس ایڈوانس ریڈریشن کا آن لائن کمپیوٹ رائز سسٹم وہ شروع ہو گیا ہے اس کے لئے رابطہ کا سسٹم بھی ہمارے پاس سٹارٹ ہے اور رابطہ والوں کی ڈیوائس بھی ہمارے پاس وہ لگ گئی ہے اگر ہمارا موکنگ آفیس بند بھی ہے تو پھر بھی آپ جس ٹیم مرضی آئے رات کو دو بجے بھی آئے آ کے آپ اس ڈیوائس سے آن لائن موکنگ کروا سکتے ہیں چلنے جاتا جاتا ہے ایک ٹیکنیکل سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں لانگ جرنیز لوگ کرتے ہیں اور کسی امرجنسی کے وجہ سے ان کو بریک جرنی کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کہا رہا ہے؟ آج کل رائج ہے باکستان نے جرنی بریک کرنا اور دوبارہ سے کونٹینیو کرنا؟ جی بالکل ہے اس کا وہ آئیں گے ہمارے پاس ہمارے ٹی سی آر آفیس ہیں یہ ٹی سی آر مارے ہوتے ہیں بکنگ والے ان کے ساتھ وہ اپنا ٹیکٹ جمع کرائیں گے ان کو بتائیں گے کہ جی ہم نے یہ اپنا جرنی بریک کرنا ہے بریک کرنا ہے تو وہ ان کو جو پروسیجر ہے وہ سر اڈاپٹ کر کے ان کو بنا دیں گے اور نیکس ڈے یا جب انہوں نے جانا ہوگا دو دن بعد تین دن بعد وہ ان کو نیار ٹیکٹیٹیشو کرنا ہے امید ہے اس پہ پاکستان ٹیلوے کوئی ایکسٹر چارجز نہیں لے گا نہیں ایکسٹر چارجز نہیں لے گا بہت شکریہ اتر منیر صاحب تینکیو دوستو اس وقت آپ کو میں لیبل کراسنگ گوجر خان ڈاؤن سائیڈ پہ جو موجود ہے ریلوے سیشن کے وہاں لے آئے ہوں اور اس وقت آپ کو یہ گیٹ جو ہے بند نظر آ رہا ہے سامنے دیکھیں سامنے بھی آپ کو فارٹک جو ہے بند نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ 48 ڈاؤن آ رہی ہے تھرو پاس ہوگی گوجر خان سے تو وہ ایکشن بھی آپ کو دکھائیں گے جبکہ لوگوں کی آسانی کے لیے انٹر پاس بھی بنا ہو ہے جو کہ النور میریج حال کا سامنے جو پلازہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ جائیں تو آپ ریلوے ٹریک کے نیچے سے ہو کے اس سائیڈ پہ آ سکتے ہیں اور یہ والی سائیڈ جو ہے آ کے سامنے قریباً تھوڑا سا آ کے جائیں تو آپ کو جیٹی روڈ ملے گا اور سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لندن پلازہ جس کے اندر پاکستان کیفے بیکرز اور سوئیڈ نظر آ رہی ہے تو جو علاقے کے لوگ ہیں وہ اپنا علاقہ پہچانے بے شک وہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر یہ ہے یہ بند ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ کیا پروسس ہے کول آئی اسم ساپ کے پاس سے اور انہوں نے گیٹ میں سے جو ہے وہ دبل چیک کیا کہ گیٹ بند ہے یا کھلا تو ابھی آپ کو انشاءاللہ نیکس ٹیکشن انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی فورٹی ائر ڈاؤن کے پاس ہونے کا شام کے تین بج کے چالیس منٹ اور فورٹی ائر ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس موسیقی دوستو کوریج دیکھ رہے ہیں آپ پوٹوہار کی جان شان گجر خان کی کافی حد تک ٹرینز آپ کو دکھا دی ہیں ڈیر ٹائم کی انشاءاللہ امید ہے کہ جب تک میری ٹرین 45 پاکستان ایکسپریس آئے گی تب تک آپ کو میں 104 ڈاؤن سبق خرام ریلکار اور ہوپ فولی 12 ڈاؤن ہزار ایکسپریس بھی دکھاؤں گا کیونکہ میری ٹرین جو ہے وہ چار گھنٹے لیٹ چل رہی ہے پاکستان ایکسپریس دوستو چار بج کے چونتیس منٹ شام کے اور سکس ڈاؤن گرین لائن مارگلہ اسلامباز سے نکلی ہے کراچی کے لیے پاسٹرو ہوگی گوجر خان ریلوے سٹیشن سے جی ایو ٹوٹی لیڈ کر رہا ہے دوستو آج کی آخری ٹرین گوجر خان ریلوے سٹیشن بھی آپ کو دکھائیں گے شام کے پونے چھے ہو چکے ہیں اور 104 ڈاؤن صبح خرام تھوڑا ڈیلے کے ساتھ چل رہی ہے شیڈول رائیول اس کا یہاں پہ شام کو پانچ بج کے بیس منٹ پہ ہوتا ہے دو میں مدید نیتو الحجاج ریلوے سٹیشن تک جس کا نمبر تھا چار سو اکتیس اور راول پنڈی تک یہی نمبر رہتا تھا اور راول پنڈی سے آگے پھر ون اپ اس کا نمبر ہو جاتا تھا اور پھر مدید نیتو الحجاج تک وہ جا کے واپس آتی تھی تو بی ڈاؤن اور پھر راول پنڈی سے گوجر خان تک چار سو بتیس ڈاؤن تو وہ ٹرین سپیشلی جو ایمپلائز تھے کیپیٹل میں راول پنڈی میں ان کے لیے چلائی گئی تھی اور بڑی کامیاب ٹرین تھی پر میڈ نائنٹیز میں آکے اس کو بند کر دیا گیا تو آپ دیکھ لیں کہ گوجر خان ریلو سٹیشن کی بڑی رچ ہسٹری رہی ہے جیر چینٹی ٹو چینٹی ٹو چینٹی ٹو چینٹی ٹو چینٹی کو گشید گل راول teste مرکو مرکو قام باف مرکو 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 موسیقی موسیقی